کلامِ خدا میں سے آج ہم افصیوں چار باب اور اس کی چھبیسویں آیت پر گوھر کریں گے کلام میں لکھا ہے گصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے مسیحوں کے لئے گصے سے زیادہ تباہ کن چیز شاید ہی کوئی اور ہو اور گصے کی وجہ سے ہم اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ پاتے اور گصے میں ایسی باتیں اور کام کر جاتے ہیں جن کے کرنے کا ارادہ بھی ہمارا نہیں ہوتا اور اگر گصے کو جاری رہنے دیا جائے تو یہ گصہ تلخی میں بدل جاتا ہے جو دل کو بے حد متاثر کرتا ہے کتاب مقدس امانداروں کو بار بار یہ حکم دیتی ہے کہ گصہ نہ کرو اور گصے کو جسمانی گناہوں میں شمار کیا گیا ہے افسیوں چار باپ اور اس کی قتی سویں آیت کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے جب ہم افسیوں چار باپ اور چھبی سویں آیت جو ہماری آج کی آیت ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اکثر لوگ اس آیت کو کہ گصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو وہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے گصے کو جائز قرار دیتے ہیں کہ گصہ کر لینا چاہیے لیکن مزید ثبوت کے لیے خداون کا کلام ہمیں دلیل بھی پیش کرتا ہے جب یسم سی نے راس ناراضگی کا اظہار کیا اور ہیکل میں تاجروں کا صفایہ کیا اور افسیوں کے اندر جو گصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو ایسے ہی گصے کا ذکر ہے جس میں مسیح یسو نے گناہ نہیں کیا صرف گصہ کیا ہے اور یسم سی کے گصے میں گناہ کا کوئی بھی انصر موجود نہیں تھا کتاب مقدس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جب یسم سی نے حیکل کے اندر تجارت کرنے والوں سے حیکل خالی کروائی تو اس گصے میں گناہ کا کوئی انصر موجود تھا مقدس متی کی انجیل اکیسویں باب مقدس مرکس کی انجیل گیارویں باب مقدس لکا کی انجیل انیسویں باب میں ہمیں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے اور ہمیں بھی میری جو یاد رکھیں ہمیں بھی موتات رہنا چاہیے کہ اپنے گصے کو جائز قرار دینے کے لیے ہم خامخہ بائبل مقدس کا استعمال نہ کریں بلکہ اگر ہم افسیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی اکتیسویں آیت کو پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں سارا گصہ جو ہے اسے ترق کر دینا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی گصہ کر کے گناہ نہ کریں اور گصہ خدا کے بحالی اور نجات کے کام میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے آپ گصہ درست اور بجاہ سمجھتے ہیں تو اپنے دل کی حالت پر گوھر کریں اور گوھر کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے دل میں اس شخص کے خلاف گناہ پرورش تو نہیں کر رہا یعنی گصہ کرنے کے ساتھ آپ گناہ تو نہیں کر رہے کہ آپ کا گصہ تلخی میں تو بدل نہیں رہا کہ آپ کا گصہ کسی سے غیر مسیحی طریقے سے بات کرنے کا سباب تو نہیں بن رہا یا یہ گصہ بدگوئی کا باعث تو نہیں بن رہا کہ آپ گصے اور اپنے اندر غلط رویے کے لیے بہانے تلاش تو نہیں کرتے کہ آپ کا گصہ آپ کو مسیح کی ماند بننے سے روک رہا ہے آپ کے اندر کا کوئی بھی گصہ گھر گیا تو اس کو جانچیں اگر آپ کا گصہ آپ کے اندر آپ کے دل میں گھر کر گیا ہے تو اس کو جانچیں اور خدا کو موقع دیں کہ وہ کسی بھی گناہ الود رویے کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تاکہ وہ آپ کے گصے کو دور کرے اور آپ کے گصے کا حاصل خفگی یا گناہ نہ ہو آئیں دعا کریں اے آسمانی باپ شکر گزار ہیں کہ خداون تو ہمیں اپنے کلام سے یہ سمجھنے کی توفیق بخشتا ہے کہ اے باپ ہم ایک ایماندار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں آج کس وقت میں اس خیال کے لیے جس کو ہم نے حاصل کیا کہ اے باپ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا گصہ اور خفگی کا باعث بنیں تو اب آپ منت کرتا ہوں جتنے اس خیال کو سنا اور سن رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں سے گصہ دور کریں اور تیرے لائک فرزند بنیں مسیح یسو کے نام سے آمین